مسانے کی پتری سے گھر کے اندر نجات پائیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نہ صرف آپ کو وہ ہمیوپیتک فارمولا بتاؤں گا پروف کے ساتھ کہ جس میں ہمارے مریض کی مسانے کی پتری چند دنوں میں نکل گئی اور اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو وہ ٹپ بھی بتاؤں گا کہ جو اکثریت لوگ نہیں جانتے کہ مسانے کی پتری کے لیے وہ کونسا کام ہے جو کرنا چاہیے کہ جس میں مسانے کی پتری کے نکلنے کے سو پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں ویڈیو کو کسی بھی جگہ سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ اس میں وہ معلومات ہیں جو آپ کے علم میں بھی اضافہ کر جائیں گی اور آپ کے جو مسانے کی پتری ہے اس کو نہایت آسانی سے نکال لے گی السلام علیکم میرے کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب با خیر و آفیت ہوں کہ اللہ شاہد و آباد رکھے ویور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایک مریض کی سکسس سٹوری یعنی ایک کامیاب کیس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا یہ کیس کیا تھا یہ ایک ساٹھ سالہ مرد تھا جس کو اور بھی کئی طرح کی بیماریاں تھی لیکن جو اس بیمارے سے وہ تھنگ تھا اور اس نے ہم سے آن لائن کنسلٹیشن نہیں وہ تھا اس کے مسانے میں ایک بڑی سی بطری تیرہ اشاریہ چھ ایم ایم کی پتری تھی جس کے لئے اس نے کافی تھگو دو کی اور آپریشن مختلف آوارس کی وجہ سے وہ کروا نہیں سکرا تھا اور وہ اس پتری سے کافی تنگ تھا اس کو بار بار یوٹی آئی ہوتا تھا اس کو بار بار اس میں درد اٹھتے تھے ٹھیس اٹھتے تھے اور ساٹھ سالہ مرد کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کو یہ تقلیب ہو جائے تو بیچارے کی دن اور رات میں کوئی بھی آرام کا ٹائم اس کو نہیں ملتا تھا کیونکہ درد سے وہ نٹال ہوتا اس پر بات کریں کہ ویورز لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگ وقتن فوقتن دیکھتے رہے ہیں ویورز زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا ڈائریکٹلی آپ کو اس پہلے الٹرساؤن پر میں لے کر چلتا ہوں جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس پیشنٹ کے بلیڈر میں ایک بڑی تیرہ اشاریہ چے ایم ایم کی پت رہا ہے انہوں نے ان لائن ہم سے کنسلٹیشن لی اس کی تمام ہسٹری کازیشن میعظم یہ ہم نے لی اور اس کی عدویات ہم نے کوریئر کے ذریعے اس کو ڈسپیج کروائیں اس کا کورس لگ بگ 30-40 دیز تا لیکن کورس کے اختتام سے پہلے ہی اس نے ہمیں یہ تصویر بھیجی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری پتری نکل گئی ہے بعد میں یہ پیشنٹ جب گیا اور اس نے آلٹرا ساؤنڈ کر آیا تو وہ بھی آپ کے سکرین کے سکامنے ہے اور اس میں ایک اور چیز آئی سسٹ آئی تو سسٹ کی ہم نے اس کو میڈیسن بتا دی وہ لے رہے ہیں لیکن جس مسئلے کے ساتھ یہ پیشنٹ ہمارے پاس آئے تھے یعنی بلیڈر سٹون کے ساتھ تو وہ سٹون کن عدویات سے ختم ہوئی ہے ویورز اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پیشنٹ کو ہم نے کیا عدویات دی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کورس کے اختتام سے پہلے ہی اس کی پتری نکال دی اس میں جو عدویات تھے پہلی دوائی جو تھی وہ باربیرس والگیرس تھی سر سپریلا کیوں تھی سر کانڈا کیوں تھی سٹیگ میٹا کیوں تھی اور ہائیڈرانجیا کیوں تھی ان تمام کو ہم نے ایک بڑی بوٹل میں اس پیشنٹ کو بنا کر دیا اور تیس تیس کترے صبح و دوپہر شام ایک گلاس نیم گرم پانی میں کھانے سے پہلے اس کو پینے کو کہا اور ساتھ نے اس کو پرہیز میں سبس چائے سے منع کیا لیمبو سے منع کیا ترش غزا سے منع کیا گوش سے بنا کیا بندی کھانے سے منع کیا ساگ کھانے سے منع کیا یعنی ایسی غزائیں جو اس کو درد دے سکتی تھی ان چیزوں سے ہم نے اس کو پرہیز کروایا اور ساتھ میں اٹھارہ سے بیس گلاس پانی پینے کے لیے بھی ہم نے اس پیشنٹ کو کہا پتری جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اچھا اور ایک بات بڑی بات جو مسانے کے پتری کے لوگوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان مریضوں کو حقل وصف کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ان کو پشاپ کی چاہت ہو کہ بجے پشاپ کر لینا چاہیے تو وہ پانچ دس منٹ کوشش کریں کہ پشاپ کو روپ لیں کیونکہ جو پشاپ آیا ہوتا ہے گردوں کی طرف سے اس میں دوائی بھی ہوتی ہے تو وہ دوائی جب پتر سے لگتی ہے تو پتر کو گلانے کی کوشش کر دیا اور یہ اس پیشنٹ کے ساتھ باگ کہ پتری جب اتنے ہوئی کہ وہ یوں نہیں طرح سے نکل سکے تو وہ ویڈن نو ٹائم وہاں سے نکل آئی ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ